اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتے چلیں انشاءاللہ دبائی اور پاکستان کی فلائٹیں ان قریب اپن ہو جائیں گی لیکن اس وقت بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے جو گورنمنٹ نے بھی اٹھایا دبائی کے ساتھ شیئر کیا وہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی عید کی دنوں میں پاکستان واپس آئے تھے جن کے پاس دبائی کی ریزڈن پرمر تھے ورک ویزے تھے بزنس مین تھے اور عید کے بعد وہ واپس نہیں جا سکے ان کو بارہ مئی کے بعد جو ہے وہ بارہ مئی سے جو ہے وہ فلائٹیں بند ہوگی تھی اب ان کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ اچھا کام کر رہی دبائی سے کہا ہے کہ جو امیگیشن والے ہیں ورک ویزے والے ہیں اور جو بزنس مین جو پاکستان نے فز گئے ہیں اور واپس صرف عید منانے آئے تھے واپس جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے نوکریاں ختم ہو سکتے ہیں ان کے بزنس ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں اس معاملے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے تو وہ انشاءاللہ انقریب پاکستان کی گورنمنٹ کی اس بات کو مانیں گے اور پاکستان کے لیے بھی سٹارٹ جو فلائٹیں شروع ہوں گی جو دبائی کے ریزیڈنٹ پرمنٹ والے ہیں یہاں پہ موجود ہیں برک ویزوں والے وہ ان کے لیے سپیشل پلین اڑیں گے یہاں سے ان کو واپس لے کے جائے جائے گا پھر سیکنڈ نمبر پہ دبائی نے کہا کہ جن لوگوں کا بھی کرونا جس ملک میں کم ہوگا تعداد کم ہوگی اس کی فلائٹیں اوپن کر دی جائیں گی اور آپ کو خوشی کی بات بتاتا ہوں عیس سے پہلے رمضان سے پہلے بیس پرسنٹ پاکستان میں کرونا کے مریض تھے بیس پرسنٹ اب آج جو ہے پھر آٹھ پرسنٹ ہوگی آج جو ہے چار پرسنٹ پہ آگیا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو رمسہ کو اپنی زمان میں رکھے پاکستان کی فلائٹیں بھی انقریب آپن کر دی جائیں گی اور اسی طرح اغوانستان سے جو لوگ پاکستانی سویدرب جا رہے تھے اغوانستان کی تمام فلائٹیں کینسل کر دی گئی ہیں اسی طرح بہرین کی بھی جو بہرین کے ثورت جا رہے تھے بہرین کی بھی تمام فلائٹیں کینسل کر دی گئی ہیں تو یہی ایک زبردست طریقہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کریں اور میلز کریں پاکستانی گورنمنٹ کو دبائی گورنمنٹ امبیسیوں کو کہ ہم جہاں فسے میں امیقیشن والے ہیں ہمیں یہاں سے لے کر جائے جائے انشاءاللہ آپ کی جلدی سنی جائے گی اس کے علاوہ جو پاکستان گورنمنٹ کوشش کر رہے ہیں اس سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھیں سلام علیکم